السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آف کلاس ٹو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے پیارے بچوں اسلامیت کے آن لائن کلاس کے لئے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں پیارے بچوں جس سبق کی ہم پڑھائی کر رہے تھے اس کا نام ہے بزرگوں کا عدب عدد حصے کی ہم پڑھائی کر چکے ہیں آئیے چلتے ہیں بقیہ حصے کی جانب پیارے بچوں اپنی کتاب کا صفحہ نمبر تیز کھولیے آئیے پڑھتے ہیں پیارے بچوں بہت سے بزرگ چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتے ہیں ایسے بزرگوں کے کام کرنا مثلا انہیں پانی پلانا کھانا کھلانا اور ان کے چھوٹے چھوٹے کام کرنا عبادت ہے ہمیں ان کے لئے دعا کرنی چاہیے بزرگوں اور بڑوں کے ساتھ اچھا برطاؤ کرنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہمیں گھر اور محلے کے بزرگوں کو سلام کرنا چاہیے اگر ہم بس میں نشست پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی بزرگ کھڑے ہوئے ہیں تو انہیں جگہ دے کر خود کھڑے ہو جانا چاہیے بزرگوں کی خدمت اور احترام کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں بزرگوں کی دعائیں ملتی ہیں اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں عزت اور کامیابی اور آخرت میں بہت عجر عطا فرماتا ہے تو پیارے بچوں بزرگوں کا عدب کرنا ان کا احترام کرنا ان کے کام کرنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سنت کسے کہتے ہیں جو کام جو بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہو یا وہ کام خود کیے ہو وہ سنت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بزرگوں کا بہت عدب اور احترام کرتے تھے ان کے ساتھ اچھا برطاو کرتے تھے کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک عمر میں آکے معذور ہو جاتے ہیں چلنا پھرنا زیادہ ان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے تو ان کے کام کرنا انہیں پانی پلانا انہیں کھانا کھلانا ان کے چھوٹے چھوٹے کام کر دینا عبادت ہے اور اس کا نہایت ہی عظیم عجر ملتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں ان کے لئے دعا کرنی چاہیے ان کے ساتھ اچھا برطاو کرنا چاہیے اور گھر اور محلے کے بزرگوں کو سلام کرنا چاہیے آتے جاتے سلام کرنا ویسے بھی بہت اچھا عمل ہے اسلام میں ہمیں کہا گیا ہے کوشش کریں کہ سلام میں پہل کریں یعنی کہ سلام کرنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ سفر پر ہوں اور اگر آپ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بزرگ یا کوئی بڑا کھڑا ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ انہیں اپنی جگہ دے دینی چاہیے تاکہ وہ بیٹھ جائیں اور آپ کھڑے ہو کر چلے جائیں بزرگوں کی خدمت اور احترام کرنے سے اللہ تعالیٰ نہایت خوش ہوتے ہیں اور جس شخص سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں دنیا میں بھی اس سے عزت اور کامیابی ملتی ہے اور آخرت میں بھی اس کو کامیابی ملتی ہے اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کا جرو سے عطا فرماتے ہیں تو پیارے بچوں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اپنے بزرگوں سے نہایت عدب اور احترام سے پیش آنا چاہیے ان کے چھوٹے موٹے کام کر دینے چاہیے ان کے ساتھ اچھا برطاو کرنا چاہیے نہایت نرمی سے ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے پیارے بچوں ہمارے اس سبق کی پڑھائی مکمل ہوئی آئیے ہم چلتے ہیں سوالات کی جانب سوال نمبر ایک ہے ہمارا دین بزرگوں کے بارے میں کیا سکھاتا ہے اس کا جواب ہے ہمارا دین بزرگوں کا عدب کرنا سکھاتا ہے سوال نمبر دو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزرگوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزرگوں کے ساتھ عدب اور احترام سے پیش آتے تھے پیارے بچوں آج کا آپ کا ہم وقت ہے ان دو سوالات کو فیر کریں اور سوال نمبر ایک کو یاد بھی کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ